سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے درس میں ہم اور آپ پڑھئے رہے تھے کہ حروف کی کتنی قسمیں ہیں اور ہم نے آغاز یہاں سے کیا تھا کہ معانی کے اعتبار سے حروف کی مختلف قسمیں ہیں اور ان میں سے چھ قسموں کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا آج کے درس میں معانی کے اعتبار سے حروف کی جو اور دیگر قسمیں ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے گا معانی کے اعتبار سے حروف کی قسمیں ہیں اس سے پہلے ہم نے پڑا حروف کی قسموں میں سے حروف اعجاب حروف نفی حرف رد حرف امر اس کے بعد حروف کی پانچویں قسم ہے حرف نہیں یعنی کسی کام سے منع کرنے کے لیے کسی کام سے روکنے کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے لا کسی کام سے روکنے اور منع کرنے کے لیے اگر آدمی کو استعمال کرنا تو ایسے موقع سے لا کا استعمال ہوتا ہے حروف کی چھٹی قسم ہے حروف استفہام یعنی وہ حروف جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ دو حروف ہیں حمزہ اسے حمزت ال استفہام کہا جاتا ہے اور دوسرے حل حروف کی ساتھویں قسم ہے حروف ندہ وہ حروف جو کسی کو بلانے کے لیے آواز دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور یہ حروف ہیں یہ حروف ہیں یہ حروف ہیں جو ندہ کے لیے کسی کو بلانے کے لیے آواز دینے کے لیے عربی زبان میں استعمال کی جاتے ہیں آٹھویں قسم حروف کی معنی کے اعتبار سے حروف تنبیہ وہ حروف جو کسی کو متنبیہ کرنے کے لیے متوجہ کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور وہ ہیں یہ حروف مخاطب کو متنبیہ کرنے کے لیے اور تنبیہ کے لیے استعمال کی جاتے ہیں حروف کی نوی قسم ہے حروف شرط اور یہ حروف ہیں ان لو اذا جو اگر کا معنی دیتے ہیں اگر ایسا ہوا اگر اس طرح سے ہوا اگر اس نے ایسا کیا یہ معنی دینے کے لیے عربی زبان کے اندر حروف جو استعمال ہوتے ہیں انہیں حروف شرط کہا جاتا ہے اور وہ ان لو اور اذا کچھ حروف ہیں جو تعلیل کے لیے علت کا معنی سبب کا معنی دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور وہ ہیں ایک لامِ تعلیلیہ لام جو علت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے باعِ سببیہ باعِ جو سبب کا معنی دینے کے لیے آتی ہے اور اسی طرح کئے تعلیلیہ کئے جو علت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے تو سبب اور تعلیل علت سبب کا معنی بیان کرنے کے لیے یہ تین حروفات اللام باع اور کہے کچھ حروف ہیں جو کلام میں تاقید پیدا کرنے کے لیے زور ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کرنے سے کوئی بھی جملہ موقت ہو جاتا ہے ان حروف کو حروفِ تاقید کہا جاتا ہے اور حروفِ تاقید ہیں حروفِ تاقید ہیں انہ انہ قد لامِ تاقید اور نونِ تاقید یہ پانچ حروف ایسے ہیں جو تاقید کے لیے زور ڈالنے کے لیے کلام میں استعمال کی جاتے ہیں جنہیں حروفِ تاقید کہا جاتا ہے کچھ حروف ایسے ہیں جو تشبیح دینے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں کہ فلان فلان کی طرح سے ہے فلان شیر کی طرح سے فلان سمندر کی طرح سے ہے تو تشبیح دینے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں حروفِ تشبیح کہا جاتا ہے اور یہ حروف ہیں کہ انہ اور کاف التشبیح کاف جو تشبیح دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دو حروف ہیں جن کو حروفِ تشبیح کہا جاتا ہے اسی طرح سے معنی کے اعتبار سے حروف کی قسموں میں سے تیراوی قسمِ حروفِ قسم وہ حروف جو قسم کھانے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اور وہ ہیں واو با اور تا واو یہ بھی قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے با اس کو بھی قسم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور تا اسے بھی قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جو استثناء کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کسی حکم سے کسی کو الگ کرنے کے لیے کی فلاں لوگوں نے کیا لیکن فلاں نے ایسا نہیں کیا فلاں لوگ گئے لیکن فلاں نہیں گیا تو کچھ حروف ایسے ہیں جو استثناء کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف استثناء کہا جاتا ہے اور یہ ہیں اللہ خالہ عدہ اور حاشہ یہ حروف ہیں جو استثناء کرنے کے لیے کسی حکم سے کسی کو الگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں کچھ حروف ہیں جو کسی کے سامنے کسی چیز کی پیش کش کرنے کے لیے آتے ہیں آپ کو ایسا کرنا چاہیے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا کسی کام پر اُبھارنے کے لیے آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا تو کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن میں عرض کا معنی ہوتا ہے تحذیز کا معنی ہوتا ہے اُبھارنے کا معنی ہوتا ہے ایسے حروف کو حروفِ عرض اور حروفِ تحدید کہا جاتا ہے اور یہ حروفِ تحدید ہیں یہ حروفیں جن کو حروفِ عرض یہ حروفِ تحدید کہا جاتا ہے اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زمان اور مکان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ چیز یہاں سے شروع ہوئی یہاں ختم ہوئی کوئی چیز فلاں جگہ پر ہے کوئی جگہ فلاں چیز کے اندر ہے تو یہ جو معنی ہوتے ہیں زمان کے معنی مکان کے معنی ان کو بتانے کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جنہیں آپ حروفِ زمان و مکان کہہ سکتے ہیں حروفِ زمان و مکان من الہ فی من جس کے معنی ہوتا ہے سے الہ جس کے معنی ہوتا ہے تک یہاں سے یہاں تک فی کی معنی ہوتا ہے میں الہ کی معنی ہوتا ہے کسی چیز پر اوپر ان سے کے معنی استعمال ہوتا ہے حتی کسی چیز کی غائط انتہا بتانے کے لیے آتا ہے مد یعنی جب سے مندو جب سے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ حروف ہیں جو زمان و مکان کا معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کچھ حروف ہیں جو کسی چیز کی وضاحت کے لیے تفسیر کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور جنہیں حروفِ تفسیر کہا جاتا ہے یہ حروف ہیں آئی اور ان یہ حروف کسی چیز کی تفسیر کرنے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل کے اندر مستقبل کا معنی پیدا کر دیتے ہیں کہ ایسا کام ہوگا ایسے حروف کو حروفِ استقبال کہا جاتا ہے اور یہ حروف ہیں سین اور سوفہ یہ حروف جب فعلی مدارے پر داخل ہو جائیں تو فعلی مدارے کے اندر استقبال کا معنی پیدا ہو جاتا ہے اینی ایسا ہوگا ان قریب اس طرح سے کام کیا جائے گا کچھ حروف ایسے ہیں جو دو یا دو سے زائد چیزوں کو کسی حکم میں کسی معاملے میں جمع کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ فلانے اور فلانے ایسا کیا اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں واو فا اور ثمہ واو معنی اور فا کے معنی اس کے معنی بعد اور ثمہ کے معنی اس کے کچھ دیر کے بعد فلانے کیا پھر فلانے کیا فلانے کیا اس کے کچھ دیر بعد فلانے کیا یا فلان اور فلانے کیا تو دو یا دو سے زائد چیزوں کو کسی ایک حکم میں جب جمع کرنا ہو مختلف اعتبار سے تو اس کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں واو فا اور ثمہ ایک حرف ایسا ہے جو کسی چیز کی توقع ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے کیسے ہوگا توقع اس بات کی ہے جسے حرف توقع کہا جاتا ہے اور وہ ہے قد یہ کسی چیز کی توقع ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے ایک حرف ہے جو شک بیان کرنے کے لیے یا سامنے والے کو شک میں ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے حرف شک کو تشکیق اور وہ حرف او او کے معنی ہوتا ہے یا فلانے کیا یا فلانے کیا تو اس او کو حرف شک یا حرف تشکیق کہا جاتا ہے اسی طرح سے کسی جملے سے کوئی غلط فہمی پیدا ہو رہی ہو تو اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ایک حرف استعمال ہوتا ہے جسے حرف استدراک کہا جاتا ہے یعنی کسی غلط فہمی کا اضالہ اور اس کے لیے جو حرف استعمال ہوتا ہے وہ ہے لَاکِنَّا یہ حرف حرف استدراک کہا جاتا ہے جو کسی غلط فہمی کا اضالہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی طرح سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کنی فلا نے ایسا نہیں کیا بلکہ فلا نے ایسا کیا جن کو حروف اضراب کہا جاتا ہے جن کو حروف اضراب کہا جاتا ہے اور یہ حروف اضراب ہیں بَلْ اور لَاکِنْ ان حروف کو حروف اضراب کہا جاتا ہے جو یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ فلا نے نہیں بلکہ فلا نے ایسا عمل کیا ہے اسی طرح سے کچھ حروف ہیں جو تمنا کرنے کے لیے آتے ہیں کاش کے ایسا ہو کاش کے ایسا ہوتا تو کچھ حروف تمنا کرنے کے لیے آتے ہیں جنہیں حروف تمنی کہا جاتا ہے اور وہ ہیں لَئِتَ اور لَو یہ تمنا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ایسا انہیں حروف تمنی کہا جاتا ہے اسی طرح ایک حرف ایسا ہے جو کسی امید کے اظہار کے لیے آتا ہے امید ہے کہ ایسا ہوگا لگتا ہے کہ ایسا ہوگا تو ایک حرف جو امید کا اظہار کرنے کے لیے آتا ہے اس کو حرف رجا کہا جاتا ہے اور وہ ہیں لَعَلَّا لَعَلَّا شاید کی ایسا ہو امید ہے کہ ایسا ہو اسی طرح سے ایک حرف اور عربی زمان کے اندر آتا ہے جو تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ فلان ایسا ہے اور فلان ایسا ہے یہ تفصیل بیان کرنے کے لیے آتا ہے جسے حرف تفصیل کہا جاتا ہے اور وہ ہے اممہ اور اس کے بعد آخری قسم ہے حرف کی معنی کے اعتبار سے حرف تقلیل یعنی کبھی 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 ایسا بھی ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے یہ معنی دینے کے لیے عربی زمان کے اندر ایک حرف استعمال ہوتا ہے جسے حرف تقلیل کہا جاتا ہے اور وہ ہے قدر تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ عربی زمان کے اندر جو حروف ہوتے ہیں وہ معنی کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں الگ الگ معنی دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں کوئی امر کے لیے آتا ہے کوئی نہیں کے لیے آتا ہے کوئی اجاب کے لیے آتا ہے کوئی نفی کے لیے آتا ہے اسی طرح سے کوئی استدراک کے لیے آتا ہے کوئی اضراب کے لیے آتا ہے الگ الگ معنی کے لیے حروف استعمال ہوتے ہیں یا اکثر قسموں کا تذکرہ کر دیا گیا ہے اور بھی اس کے علاوہ حروف ہیں جن کا تذکرہ اس کے اندر نہیں آیا دوسری بات یہ ہے کہ اس تفصیل کے اندر ہم نے صرف حروف کون کون سے ہیں اور کس معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل مثالیں دے کر کہ ہم نے نہیں سمجھایا انشاءاللہ ان حروف کی تفصیلات کسی اور موقع سے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی کہ کون سا حرف کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نے پڑھا کہ حروف کی معانی کے اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں جن قسموں میں سے ستائیس قسموں کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا گیا ہے اس کے بعد حروف کی ایک اور تقسیم کی جا رہی ہے اور وہ ہے عمل کے اعتبار سے کہ بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں جس پر داخل ہوتے ہیں اس کی عرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہوتے ہیں جو کوئی عمل نہیں کرتے جس پر داخل ہوں اس کی عرابی حالت کو تبدیل نہیں کرتے تو عمل کے اعتبار سے حروف کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم ہے حروف عاملہ اور دوسری قسم ہے حروف غیر عاملہ حروف عاملہ وہ حروف جو عمل کرتے ہیں اور حروف غیر عاملہ وہ حروف جو کوئی بھی عمل نہیں کرتے ہیں صرف معنی ان کے ذریعے تبدیل ہوتا ہے لیکن جس پر داخل ہوتے ہیں اس قلمے پر کوئی عرابی اثر ان کی وجہ سے داہر نہیں ہوتا ہے لہذا حروف عاملہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حروف عاملہ وہ حروف ہیں جو اپنے مدخول کی عرابی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں مثلا آپ نے کہا زیدن یذہبو اس کے اندر زیدن بھی مرفو ہے اور یذہبو بھی مرفو ہے لیکن اگر اسی پر ہم داخل کر دیں اب انہ کی وجہ سے زیدن یہ زیدن ہو گیا لن کی وجہ سے یذہبو یذہبا ہو گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ انہ اور اسی طرح سے لن یہ حروف عاملہ میں سے ہے یہ عمل کرتے ہیں اور جس قلمے پر داخل ہوں اس کی عرابی حالت کو تبدیل کر دیا کرتے ہیں حروف عاملہ کون کون سے ہیں اسی طرح سے حروف غیر عاملہ کون کون سے ہیں ان کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی آج کی درس میں اسی فر اکتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی